بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام اس سے پہلے لڑکیوں کے نام کی ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے ٹوپ ٹھارٹی فیمس اینڈ یونیک نیمز جس میں لڑکیوں کے تیس بہت خوبصورت نام بیان کے گئے ہیں جو نئے بھی نام تھے چونکہ آج کل لوگ نئے نام زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم کو نئے نام بتلائی ہے لڑکیوں کے نام کی وہ ویڈیو کافی لوگ پسند بھی کر رہے ہیں اور کافی لوگوں نے یہ درخواست بھی کی ہے اور یہ کمنٹس کی ہے کہ لڑکوں کے بھی کچھ نئے نام آپ معنی کے ساتھ اور میننگ کے ساتھ ضرور اس کو پر ویڈیو بنائی ہے چنانچہ میں نے لڑکوں کے لیے بھی تیس نام منتخب کیے ہیں جو کچھ نئے بھی ہیں جو ہم آج کل نئے چاہ رہے ہیں نئے طرح کے نام ہیں اور میننگ کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے بہت اچھے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنے بیٹے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں لڑکیوں کے نام کی جو لنک ہے وہ میں اس کے ڈسکرپشن کے اندر انشاءاللہ دے دوں گا آپ لڑکیوں کے اگر نام دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک آپ کو مل جائے گا اس میں دیکھ لیں باقی لڑکوں کے نام جو میں نے منتخب کیے ہیں وہ یہ ہے پہلا نام اس میں ہے ابان ابان یہ بہت اچھا نام ہے ابان کے معنی آتے ہیں واضح ظاہر اور ابان یہ صحابی کا بھی نام گزرائے سب سے بہتر اس میں بات یہ ہے کہ یہ صحابی کا نام ہے اس لئے صحابی کی نسبت سے یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے بائیت ہے برکت نام ہے اور یہ نام کچھ نیا سب ہی ہے جو آج کل ہم رکھ رہے ہیں تو ابان نام یہ بہت اچھا ہی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام اس کے اندر آتا ہے ابتسام ابتسام اس کے معنی آتے ہیں مسکراہت شگفتگی تو ابتسام نام بھی معنی کے اعتباہ سے بہت اچھا یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے اثیر ثا کے ساتھ میں اثیر اس کے معنی آتے ہیں اونچہ بلند اور ایک معنی اس کے آتے ہیں تلوار کی چمک اثیر نام یہ معنی کے اعتباہ سے بہت اچھا یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام ہے بدر بدر اس کے معنی تو اصل آتے ہیں چودھوی رات کا چاند اور بدر کے معنی چاند کیا تھے مکمل چاند یعنی چودھوی رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ مکمل ہوا کرتا ہے تو بدر چودھوی رات کے چاند کو کہتے ہیں اور یہ کئی صحابہ کا نام گزرا ہے اس لئے بدر نام رکھنا بہت ہی بہتر ہے باعث برکت نام ہے بہت خوبصورت نام ہے اور ایک نام اس کے اندر آتا ہے باریق بارق بڑے قاف کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار چمکنے والا بارق نام بہت اچھا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے تقی تقی کے معنی آتا ہے متقی پرہیزگار دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا اللہ سے ڈرنے والا تقی نام بہت اچھا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بہت اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے جاذب جاذب کے معنی آتا ہے پرکشش جاذب نظر دل فریب دلکش جاذب نام کے تمام معنی بہت اچھے ہیں یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت نام ہے ایک نام آتا ہے حارث حارث یہ ایک ایک صحابی کا نام گزرا ہے اور حارث نام کے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر حارث نام کو سب سے سچا نام فرمایا ہے اصدقوہ حارث وہمام کہ سب سے سچا نام وہ حارث نام ہے تو حارث اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے سچا نام اس کو کہا ہے اس لئے حارث نام ہم رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت نام ہے اور اس کے معنی تو اصل آتے ہیں کھیتی کرنے والا کسان باقی چونکہ صحابی کا نام ہے اور اللہ کے نبی نے سب سے سچا نام اس کو بتلایا ہے اس لئے حارث نام بہت خوبصورت رکھ سکتے ہیں ایک نام اس کے اندر آتا ہے حازم حازم کے معنی آتا ہے عقل مد دور اندیش سمجھدار اور حازم نام کے ایک صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے حازم نام بھی یہ معنی کے اتباع سے بہت خوبصورت ہے اور صحابی کا نام بھی ہے اس لئے بابر کا نام ہے اسی طرح سے ایک نام آتا ہے رحیق رحیق اس کے معنی آتا ہے ایک قسم کی خوشبو خالص مشک تو رحیق نام بھی معنی کے اتباع سے بہت اچھا ہے مشک اور خوشبو کے معنی آتا ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے ریان اس کے معنی تو ارسل آتے ہیں سیراب کرنے والا اور ریان یہ جنت کے اندر ایک دروازے کا بھی نام ہے اور اسی طریقے سے جنت کی ایک نہر کا بھی نام یہ ریان گزرا ہے اس لئے ریان نام معنی نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ ہم لگ سکتے ہیں اور ایک نام آتا ہے زہر زہر اس کے معنی اصل آتے ہیں قلی چھوٹا سا پھول پیارا پھول اور زہر نام کے کئی صحابی گزرے ہیں اس لئے زہر نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے اسی طرح سے ایک نام آتا ہے شعیل شعیل اس کے معنی آتا ہے روشن چمکدار منور شعیل نام یہ بھی بہت اچھا ہے یہ توڑا نیابی نام ہے یہ نام بھی معنی کے اعتبار سے ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خلابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام آتا ہے صفی سواد کے ساتھ صفی کے معنی آتا ہے منتخب مخلص دوست خالص تو صفی نام یہ بہت اچھا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے سبیح سبیح کے معنی آتے ہیں روشن چہرے والا یہ نام بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے کوئی خلابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام آتا ہے حمران حمران یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور اس کے معنی دراصل آتے ہیں سرخ اور چونکہ صحابی کا نام ہے اس لئے صحابی کی نسبت سے یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے بائی ثبرکت نام ہے اسی طرح سے ایک نام آتا ہے لبیب لبیب کے معنی آتے ہیں عقل مند، ہوشیار اس لئے لبیب نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے اسی طرح سے ایک نام آتا ہے رمیز رمیز کے معنی بھی آتے ہیں عقل مند، ہوشیار، سمجھدار رمیز نام بھی بہت اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے اور ایک نام اس میں آتا ہے زرتاش زرتاش اس کے معنی آتا ہے مالدار دولت مند امیر زرتاش نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زوریز زوریز اس کے معنی آتا ہے روشنی بانٹنے والا روشنی پھیلانے والا روشن تو زوریز نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زریاب زریاب اس کے معنی آتے ہیں سونا سونے کا پانی اسی طریقے سے سونا پانے والا زریاب نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے روحان روحان اس کے معنی آتے ہیں روزی رزق اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں خوشبودار پھول تو روحان نام معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام آتا ہے حمیس اس کے معنی آتے ہیں بہادر شجا اس لئے حمیس نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے مازن مازن اس کے معنی آتے ہیں روشن چہرے بالا اور مازن یہ کئی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے مازن نام بھی معنی نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے عفیف عفیف اس کے معنی آتے ہیں پاک دامن اور عفیف یہ کئی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے یہ عفیف نام بہت خوبصورت ہے چھوٹا سا نام ہے اور بہت پیارا نام ہے ایک نام آتا ہے نائل نائل اس کے معنی آتے ہیں حاصل کرنے والا اسی طریقے سے پانے والا تو نائل نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سارم سارم اس کے معنی آتے ہیں شیر بہادر ارادے کا پکا تو سارم نام سواد کے ساتھ یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام آتا ہے آریب آریب عائن کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں صاف پانی زیادہ پانی تو آریب نام بھی معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے یہ بھی نائے نام ہے جو آج کل ہم تلاش کرتے ہیں یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک نام ہے عائش اس کے معنی آتے ہیں خوشحال خوشعیش اس لئے عائش نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی نیا نام ہے جو آج کل ہم رکھتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خلابی نہیں ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہیں ایک نام آخری ہے اس کے اندر زورین یہ زور کا تخنیہ آتا ہے اور زور کے معنی آتے ہیں طاقتور بہادر سردار تو زورین کے مانا ہوئے ایسا آدمی جو دو آدمیوں کے برابر نفع پہنچانے والا ہو تو زورین کے مانائیں گے ایسا سردار ایسا آدمی جو دو سرداروں اور دو آدمیوں کے بقدر انسان کو فائدہ پہنچانے والا ہو یہ ماناتے ہیں زورین کے تو زورین نام بھی مانا کے اعتبار سے بہت اچھا ہے یہ نام رکھنے بھی کوئی خرابی نہیں ہے تو یہ تقریباً تیس نام ہیں جو لکوں کے لیے میں نے منتخب کیے ہیں تمام کے تمام نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنے بیٹے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو آفیت اور سلامتی والی زندگی رصیب فرمائے فقط واللہ عالم